ہائی ایڈیون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہاپفولی سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور حوش ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ بہت ہی کوئک سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بلکل بازار جیسی پریسپی پوٹیٹو چپس اب ہم گھر پر بنائیں گے تو چلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں بس سب سے پہلے میں نے ویجٹیبل کٹر لیا ہے جس سے میں اکثر سیلٹ بناتی ہوں کھیرے وغیرہ یا ٹیماتر کے سلائس کرنے ہو اس سے ایزیل سلائس ہو جاتے ہیں یہاں پہ میں نے آلو لیے تھے چار ادر آپ بڑے سائز کے دو یا تین آلو لے لیں جتنے بھی آپ نے چپس بنانی ہے اس کے مطابق آپ نے آلو لے لینے ہے اس کے بعد میں نے سلائسر سے اس طرح سے اس کے سلائس کر لیے تھے اچھا آپ نے کوشش کرنی ہے یہ بہت زیادہ بریق ہونے چاہیے اسے دیکھیں کتنے اچھے سلائس ہو گئے ہیں اکثر سیلٹ بناتی ہوں تو میں اسی سے کرتی ہوں اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا سب سے پہلے میں نے آلو جو ہیں وہ اچھے سا واش کر لیے تھے اس کے بعد سلائسر سے میں نے اس کے سلائس کر کے آپ نے کیا کرنے ہیں کچن ٹوول یا تو کچن ٹوول کے اوپر پھلا دیں سارے آلو کے جو سلائس ہیں یا پھر کسی بھی بڑی ٹری میں آپ نے اس طرح سے سارے جو سلائس ہیں ان کو رکھ دے roughly اس کے بعد آپ نے یا تو فین ہن کر دیں فین کے نیچے کچھ سیر کے لیے آپ رکھ دیں اس کو چھوڑ دیں ایک سیڈ سے جب آلو ڈرائے ہو جائیں گے تو اس کی آپ نے سائٹ چینج کر دانی ہے یا پھر آپ اس کو سن لائٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں کچھ سیر کے لیے کہ آپ نے آلو کا جو پانی ہے یہ ڈرائے کرنا ہے دونوں سائٹ سے یہ ڈرائے ہونے چاہیے اور یہاں پہ میں کر رہے تھے ٹیشیو پیپر سے میں نے اس کو دونوں سائٹ سے سائٹ اس کی چینج کر رہے تھے اور ساتھ میں پانی جو ہے اس کا ڈرائے کر رہی تھی دوسری سائٹ پہ میں نے آئل جو ہے اچھے سے گرم کر لیا تھا اور ساتھ ہی اب آپ نے اس میں آلو کے سلائسے شامل کرنے ہیں آئل اچھا سا گرم تھا اس کے بعد میں نے اس کو میڈیم فلیم پہ فرائے کیا تھا دیکھیں اس کے کنارے جو ہیں کرسپی ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد میں نے اس کے سائٹ جو ہے چینج کر دی تھی جب پیارا سا کلر آ گیا تھا تو میں نے اس کو نکال لیا تھا آپ نے بہت زیادہ اس کو ڈرک نہیں کرنا یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ جو ہے یہ آلو بہت چھوٹے والے تھے نا اس لئے زیادہ کچھ پہ کلر آ گیا ہے آپ نے بس اسی طرح سے سارے آلو کے سلائسے سپرائے کرتے جانے ہیں اور اس کا جب پیارا سا کلر آ جائے گا تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے بلکل بزار جیسی اب چپس آپ گھر پر ٹرائے کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی کرسپی بنی تھی دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری جو پوٹیٹو چپسیں کتنی کرسپی سی بنی ہیں اور کافی اچھا سا اس کا کلر آیا ہے بلکل بزار سے جیسی اب بائے کرتے ہیں سیم ویسی بنی ہیں اگر آپ کو جیسے لیس کا فلیور سالٹی فلیور کھاتے ہیں آپ کو سالٹی پسند ہے یہاں پہ آپ صرف نمک ایٹ کر دیں یہاں پہ میں نے تھوڑا چٹ پٹہ بنایا تھا تو اس میں چاٹ مسالہ ایٹ کیا سیزننگ آپ اپنی پسند کی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ مسالہ جتنا ایٹ کرنا آپ اتنا ایٹ کر دیں میں نے اس میں تھوڑا سا سالٹیٹ کیا تھا اور تھوڑا سا ہی چاٹ مسالہ ایٹ کیا تھا تاکہ جو ہماری پوٹیٹو چپس ہے تھوڑی مسالے دار ہو جائے اور اس کے بعد اس کو اپنے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ ساری چپس پہ اچھے سے مسالہ لگ جائے ہوپ سو آپ سب کو آج کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا اپنے گھرولوں کو بنا کے دیں سپیشلی اپنے بچوں کو بنا کے دیں بچوں کو تو یہ سب چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں اگر آپ سب کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں مجھے کمنٹ کر کے بتایا کریں آپ سب کو ریسپی کیسی لگی جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تک کہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے انشاءاللہ نئی اور آسان سی ریسپی آپ سب کے ساتھ میں شیئر کروں گی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ